اے پانی حضور سوامی جی مہرائی دی ہے جا جا سنت مہاتمہ اس سنسارتے آئے انہیں نے ساری دنیا دا تجربہ کیتا اور جو اہنا دے تجربے بچ چایا گروہ صاحب نے پانیاں بچ لکھتیتا گروہ صاحب جی بڑے پیار دنال سمجھا رہے ہیں سانو چتاب نہیں دے رہے ہیں اے انسان تو دنیا بچ چایاں ہیں دیکھیں کہ تے توکھے وچ نہ فس جائیں توکھا دین والے تنویتے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ تو لوگ وہاں توکھا دین دے ہیں یار دوست تیاں پتر پینپراہ رستے دار اس تو بڑا توکھا دین والے ساڑھے اندر بیٹھے ہوئے ساڑھے دشمن کام کروت دو موہنکار من مایا آشا ترشنا رجو تموس ستو گن باہر دے جو توکھا دین والے نے یہ ساڑھے نال کی توکھا کر دین گے بات تو بات کسی دا پیسہ مار لین گے کسی دا جمین لین لین گے توکھے دینال کوئی ہورشال بل کر لین گے لیکن ساڑھے اندر جو توکھا دین والے بیٹھے ہیں ساڑھے دشمن یہ ہو جا توکھا انسان دینال کر دین دے ہے کہ ساری جندگی نکلنک لہ دین دے ہے اتخاص گواہ اس گلدہ ہے اندرہ پوریدہ راجہ راجہ اندر سورگاندہ راجہ اپنا راج پاک شڑکی جدوں توکھا ہویا اس دینال اس مات لوگ بچاہ کے اس نے کوکر کرم کیتا اور ساری جندگی نکلنک لہ لیا وہانے بچے لکھیا ہے گوتم تپا اہل لیا اس تری دیکھ اندر لبایا سہنسر چین سریر پاگ ہوئی تو من پشت ہوتایا اندرہ پوریدہ راجہ سی سورگاندہ راجہ جس نکلنک لہے ہیں بڑیاں بڑیاں پشتران سی اس دے پاس تھے ریکن ایک توکھا دین والے نہ توکھا دے دیتا ایک طاقت نے آخر ساری جندگی نکلنک لہ لیا اور اس دے ایبج بچ جو کچھ ملیا سہنسر دان دے اندر رہایا سہنسر کہن دے ایک ہزار نو جدو انشانیاں سارے سریر تے ہو گئی ہیں اس سوے لے راجہ اندر نو رونا پیا پشتاونا پیا بڑے بڑے رشیاں مڑیاں نال توکھا ہویا سنگی رشی جنگل دے بھی تپسیا کردہ سی اور روٹی نیسی خاندہ اسے سامنے کرو کسی جنو پک لگ دی سی اسنو چک ماردہ سی جاکے اور اکھانے سی کھولدہ پر توکھا دین والے جنو آگئے جتھے چک ماردہ سی اتھے جاکے شیعت لہ دیتا ہوں گلی دے نال اور جدو سے نچاک ماریا سواد بدلیا ہویا سی اکھاں کھولیاں لیکن پھر بند نہیں کرسکیا کیونکہ توکھے والے روٹکے لے گے تپسوی تو گرستی بن گیا ایک توکھا پراشر رشید نال ہویا جنگل بچھو تپسیا کرکے باپس آ رہا سی رستے بچھ دریاء پار کرنا سی ملاہ نو کیا مینو بیڑا پار لگا دے مینو پار لا دے بیڑے بچھوں اندھے مینو کھانا کھا لین دے ہو روٹی لے کے آئی سی ملاہ دی لڑکی تو اس نے کیا تو اسی کھانا کھاؤ لڑکی پار لگا دن دی ہے ملاہ دے بچے بھی ملاہ ہون دے جان دے تو ہے یہ سب کچھ پار لگا ہون چلی گئی ہے رستے بچھ جاکے دل بے ایمان ہو گیا لڑکی نے کیا رشید جی اسی مشوارے ہیں ساڑے موچ و بدبو ہون دی ہے مچشیدی تسی رشی ہو تپس بھی ہو انہوں کیا جا جوجن کنداری ہو جا خوشبو آنی شروع ہو گئی اس نے کہا سوری دیبتہ دیکھ ریا ہے ساڑی گوائی دے گا تو اندھو کارا کر دیتا سمندر دیبتہ دیکھ دا ہے بریتی بنا دیتی اتنی طاقت رکھن والا ایک توکھے تو نہیں بچ سکیا انہوں نے ابھی اتخاب سے بچے نہ آیا راون چار بیدان دا ٹیکہ کارپندت اتنا بڑا بیدوان اور یہ تک دنیا جو کوئی نہیں پیدا ہویا جس نے بڑی بڑی دیوی شکتیاں آکے پر نام کر دیا سی اوہ دنال بھی توکھا ہو گیا سیتاں ہرن مرن دشت کو بن میں وپت پڑی سیتاں کو ہر لے گئے اور آوان سونے کی لنکا جری آخر نتیجہ کی ہویا سیتاں ہرن کرندہ بہت بڑا جنگ ہویا آپ پر تبیسیتانوں لے ان واسطے راون نال بھی توکھا ہو گیا میرے کینڈا پاک باہر جو توکھے ساڑے نال ہوئے ہیں جہاں ہو رہے ہیں جہاں ہونگے انہیں کلوں تے کوئی بہتاں ڈر نہیں سنو توکھا دینوالی ہیں تاکتان ساڑے اندر بیٹھی ہیں ہوئی ہیں باہر دے جو ساڑے یار دوست نے کوئی سجن بن پرم آوے کوئی بیری بن تمکاوے کوئی تا سجن بن کے مٹھا بن کے لٹ لندائے بن دینو کوئی جہ اس طرح نہیں کابو آوے پھر سنو تمکیاں دینا شروع کردہ یہ باہر دے سجن ساڑے جنہوں اسی اپنے ساتھی بنونے ہیں کہ ساڑے نال چلنگے سب کوئی ساڑے دے سامنے ہیں خوریا توکھا کینگا نہ لکھو گیا کینگا نہ لکھو انہوں تیار ہے لیکن جو اندر دا توکھا ہے ساڑے نال یہ بہت بڑا کاٹا ساڑی جندگی نو برباد کردن دا ہے اور یہ طاقتہ بہت بلین ہے کام کرود لوگ مو ہنکار ملن دے ہاں کسے وچھے چار طاقتہ کٹ نکان کرود لوگ مو پر بچیا او بھی نہیں او دے بچے خنکار بہت ہے کہ میرے ورگا کون ہے دنیا دے وچ رہا میرا مقابلہ کرے اس کرکے گروہ صاحب جی بڑے پیار دینار سمجھا رہے ہیں کہ بڑے بڑے راجے مہاراجے بڑے بڑے پیر پیغمبر اولیے اس نے مار لے اس کام نے مار مار کے چور کیتے رشی منی تپی صدان والے اچھی پدوی تو ڈے کے نیچ کیتے جت ست صدا برتر خان والے مولیا محیش سنگی رشی راجہ پوج کالی داس اچھی شان والے سب جگت پغت اس نے بس کیتے بچن کے گرو دا شبد کمان والے کوئی برلے برلے مہا پرش کوئی برلے برلے گرمک بچن کے نہیں بڑے بڑے انو اس نے جس طریقے نالبی ریب کابو آوندہ ہے یہ مار لندے اس نے رابند دیکھو اسی رابندی مثال کتنی بڑی مثال ہے آخری وقت سی رابندہ تو لشمن نے پوشیا ہی لنکیش کوئی آخری بچن کر جاؤ لگا لشمن میرے برگا پہ دبان کوئی پیدا نہیں سی ہویا جتنیاں بھی دیوی شکتیاں دیوی دیبتے میرے حکم مرندے سی میرے بچ اتنی طاقت سی کہ میں اس مندر جو کھا رہا ہے اس نو مٹھا بنا سکتا سی اکاش تے اڑن والیاں جڑیاں نو میں سونے دیاں بنا سکتا سی ایک میرے ماننے میں توکھا دے دیتا میں سیتہ نوچو راکھے لیا ہے میرے سامنے اکھا دے لنکا سڑ رہی ہے دیکھ رہی ہے میں ایک گلتی ہوئی میرے پاس جندگی دے بچ آج منہ دنیا تو میں جا رہا ہوں دستو کتنا کو سکھی ہو بھی گاؤ ایک توکھا ہویا دے نال اگر سیتہ دا حرن نہ کر دا تو جنگ نہ ہوندی جنگ دے بچ بڑے بڑے جو دے پیر فقیر بہت ساری سینہ ماری گئی لیکن راکھشس ایک پاس سے راکھشس سی ایک پاس سے رامدی سینہ سی ساری سینہ جدو ماری گئی اوپروں امردی برکھا ہوئی ہے لیکن راکھشس جندہ نہیں ہوئے رامدی سینہ جندہ ہو گئی سودہ برشت دہوند علماء ہیں جیئے بالو کپی نشر نہ ہیں بھالو اور کپی کندے بندرنو اے سینہ جندہ ہوئی لیکن نشت سے جڑے راکھشس سی جندہ نہیں ہوئے کیونکہ ساری ارامدی سینہ جندہ ہوئی سی سو میرے کینڈا پاپ اے ہے کہ بڑے بڑے انال توکھا ہو گیا بھائی گروہ صاحب جی فرما رہے نہ اے پیارے جیے تو جگ بچائیاں ہیں خوشیار ہو کے رہیں توکھا دین والے رستے دار باہر بھی بیٹھے ہیں پین پر آ بیٹھے ہیں یار دوست بیٹھے ہیں اس تری پورشنوں توکھا دے جندہ ہے پورشن اس تری جنوں توکھا دے جندہ ہے جندہ سب تو جدہ پیار ہوندہ ہے آپس بچ سو گروہ صاحب جی فرما رہے نہ توکھا مت کھانا جگ آئے پیارے پیارے کر کے سمجھا رہے ہیں توکھا مت کھانا جگ آئے پیر پیڑتے توکھا ہو رہے ہیں ساڑے نال جناتیسی جیدہ بشواس کر دے ہیں اونہ نال ساڈکار بھی ہار جدوں ہوندہ ہے کوئی پیسے دا لینڈ دین ہوندہ ہے بشواس بچ بندہ مارے جندہ ہے میں کئی بار دس سے آ کے بشواس بچ چاہ کے انسان نال توکھا ہو جندہ ہے جدوں کوئی اسنو چیز دے بیٹھتے ہیں ایسی پھر باپس نہیں مل دی پھر کہنے ہیں سانو تے بشواس ہی نہیں سی پھر انہیں اس طرح کر دینا ساڑے نال ساڑے مان بھی چیز یہ گل نہیں سی کہ ساڑے نال توکھا ہو جائے گا اس ویلے ایسی پشتا ہونے ہیں اس ویلے ایسی اس گلوں پشتا ہونے ہیں کہ ساڑے نال کی ہو گیا ہمیں تو اپنوں نے لوٹا بیگانوں میں کہاں دم تھا کستی وہاں آکے ڈوبی جہاں پانی کم تھا جتے پتہ نہیں سی ساڑے نال ہو جانا توکھا گروہ صاحب جی فرما رہے ہیں دیکھیں بچ کی رہی یہ سنسار دے بچ چاہے ہیں دینا توکھا ہو سکتا ہے ہو رہا ہے پڑے بڑے نال ہو گیا اسی کی دے بچا رہا ہے بھائی ہاں دی تو کھا مت کھانا جگ آئے پیارے تو کھا مت کھانا جگ آئے کوئی میت نہ جانو اپنا سب ٹھک بیٹھے فاصیل آئے گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں پہ دنیا بھی تیرا کوئی متر ہے ہی نہیں اسی کنوں متر بنا رہے ہیں کنوں یار دوست بنا رہے ہیں کوئی میت نہ جانو اپنا سب ٹھک بیٹھے فاصیل آئے سارے نفائیاں لائیاں ہونیاں کدوں ساڑی فائی کوئی فاصدہ ہے سانو نے کمی بارے بچار کرتی ہے کہ مالک نے جو سانو دیتا ہے اسی او دا سکھ نہیں لے رہے گوانڈی دے سکھ دا دکھ منا رہے ہیں پہ ایک اور روٹی کھا رہے ہیں اس تے پاس بچے کیوں اتنے شعار ہیں اس تا مکان کیوں اتنا بڑا ہے جو مالک نے سانو دیتا ہے او دا اسی سکھ نہیں لے رہے ہیں سو گروہ صاحب جی فرما رہے ہیں کوئی تیرا متر ہے ہی نہیں دنیا دے بچ پرک کے دیکھ لیا ہے جو کسے نو پرکنا ہے تو پرکنا ہے بڑے بڑے نہ پرکھ لے ہیں کچھ پرکھ لیں گے کنال توکہ ہو گیا کنال ہو رہے ہیں سانو گروہ صاحب جی خبردار کر رہے ہیں کہ کوئی تیرا متر ہے ہی نہیں کوئی میت نہ جانو اپنا کوئی تیرا متر نہیں سب ٹھک بیٹھے فانسی لائے کسے انہوں نہیں گروہ صاحب نے آئے دے بے سپیر کیتا سارے انہوں ٹھک کیا ہے چاہے وہ پین پر آنے یار دوست نے تنیا پتر نے ساڑے رستے دار نے خاص ہون گے کون کسے تے لگے اندھے جنہوں کسے تے مشکل دی کڑی بڑھ دی ہے شڑ کے دوڑ جانے آسی جتنے مجھے سجد ہون کالنے کوئی بیماری ہو جائے اور اس تیشہر دن دے ہو کہ کچھ منگ نہ لبے ساڑے کو لوں کوئی پیسے نہ منگ لبے کوئی سانو گرج نہ پا دوے یہ من بچ گلہ ہون دی شڑوں پر آ پھر دیکھاں گے جان کو مشکل عط بنے ٹوئی کوئی نہ دے لاغو ہوئے دو شمنہ ساکھ بھی پاج کھلوئے تجے سب و آسرا شٹے سب اسگاو چیتے آوے اس پار برم تو لگے نہ تتیباؤ ایک کو مالک تا سہارا کوئی ایسے سنت مہا پرش سادو مخاتمہ مل جان سانو اس مالک تے پیارے مالک نال ملے خون اونہ دا سی دامن پکڑ لئیے ہتھ پکڑ لئیے او سڑا ساتھ نشد دے گا ایتھے بھی ساڑے سہائی خونگے جدو اسی دنیا تو جان گے ساڑے اتھے بھی او سہائی خونگے گروہ صاحب جی فرمارے نے کہ سنسار تے بھی تیرا کوئی مطر ہے ہی نہیں کوئی کسی دا ہے ہی نہیں یار دوست آج دوستیاں پیارے ہیں کال ٹوٹ رہی ہیں آج سہیلیاں بن رہی ہیں کالنو ٹوٹ رہی ہیں کون دوست ہے کسی دا کون بندہ ہے کئی بار دیکھو منویس چار ہندی ہے کہ ماتا پتا دے بچے ہندے ہے تین چار ہندے دے بچے ہندے ہے اور انہوں بڑے کر دیا پالن پوشن کر کے پڑھائی سکھے آؤ اور انگلی پکڑ کے انہوں چلنا سکھون دے ہے اپنے بچے ہندوں انگل پکڑ کے چھوٹا ہندہ اسنوں سکھون دے ہے جدو انہ دی باری آندی ہے کتے انہ دی انگلی کوئی نہیں پکڑ دا چار پانچ بچے نپال والے دو روٹیاں اپنے ماتا پتا نوں نہیں دے سکتے بچے اے ساڑھے سجن نے اے مطر نے حضور مہراج دے پاس شامدہ وقف سی ایک ماتا آئی بزرگ سی اس نے وہاں بکل دبچ رکھی ہیں سی کہتے ہیں مہراج میں بہت دکھی ہیں تو بابا جی نے کہا تو انتشانی ہیں تو کیوں دکھی ہیں سب کچھ تیرے پاس ہے کہتے ہیں بابا جی میں دکھی ہیں کوئی دکھی نہیں سردار جی چلے گئے چار میرے بیٹے چونوں میں کوٹھیاں پا دیتی ہیں جمینہ بڑھ دیتی ہیں تھوڑا پیسہ میں اپنے پاس رکھ لیا کہ جدو منوں کے لڑو ہوئے گی پتہ نہیں منوں کسی نے دینا کے نہیں دینا میں ورت لانگی میرے پتر میرے پاس سو منگ دے سی میں نے سی دن دی ٹینک بچ پیاسی آہ ڈنڈے مار مار کے میرے خات توڑ دیتے انہوں نے میں روٹی بھی نہیں کھا سکتی اے ساڑے تھی گیا پتر او ماتا جس نے نو مہین بچے نو گرب بچ رکھ کے پالیا نا تا اس لئے بچہ کوئی دودھ پی سکتا ہے نہ کوئی اور کوئی فروٹ کھا سکتا ہے نہ روٹی کھا سکتا ہے بچہ کس چی دے نال ماتا دے گرب بچ بڑھن دا ہے ماتا دے کھون دے نال کھون پین دا ہے او بچے ماتا دے کھون دے پیاسے ہو گئے کون دنیا دے وچ کون کس شدہ سہائی ہو بے گا جو گروہ صاحب جی فرمارے ہیں کوئی میتر نہ جانو تیرا کوئی میتر ہے ہی نہیں جی میتر بنی آتے اپنے مطلب بستے بنی آیا ہو تو دیکھ لائیں اس لئے آخر تیرے نال تو کھون والا ہے کوئی میت نہ جانو اپنا سب ٹھک بیٹھے فانسی لائے انہا فانیاں لائیاں ہوئی ہیں کدھوں کدھوں کوئی فستہ ہے کی ایک تھوڑیاں پیسیاں واسطے چوٹھی مائے دے واسطے چون بچے نے مارکی اپنیاں مانیاں باما توڑ دیتیاں کیا سیس دے گی ماتا ہو کتھے دینا دے سہدہ مان دا بچہ ساری عمر کئی جڑم بھی لوے دینا نہیں دے سہدہ ماتا جڑے آپ بچے نے سکے تھاں پون دی آپ گلے تھاں پین دی پال دی اپنا دودھ دے کے پال دی بڑیاں خواہشہ مانے پیچ رکھیاں ہون دی ماتا پتہ نے کہ ساڑھے کار بچہ ہوئے گا ساڑھی کوئی سیبہ کرے گا اتحاس گوارنے نے گلان دے کون سیبہ کردہ سارے سربن نہیں ہو سکتے وہ سربنی سی کوئی برلے برلے ہون گئے ماتا پتہ دی رکھ دیکھ پال رکھ دے لیکن سارے سربن نہیں ہو سکتے آج ایسی یہ گلان کر دے ہیں کہ پرانے جمعانے بہت چنگے سن جدو اتحاس پڑیئے تھے اس جمعانے کولو بھی وہ بقت مارے سن جو کل جگایا ہے دشرت دی پین اکھاں تو انی سی راجہ سی لیکن دو روٹیاں نہیں دے سکیا اسنو انے نالے بیا کر دیتا بچہ پیدا ہویا سربن بڑا ہویا جبان ہویا ماتا پتلا پتا اندلے اندے سن دو میں اکھاں تو نہیں سی دیکھ سکتے اپنے بیٹے نکین لگے بیٹا چھڑا پتہ نہیں قدوں اسی دنیا تو چلے جائیے سانو تیر تھے جاترہ کروا دے پینگی بنا لے یہ ہے ماتا نو پتا نو بٹھا لے بینگی دے بیٹھ دو پگ جہات چار لٹکائے چلے جہات سکھ چھے نا تلسی داستخار کہتا ہے تین موڑ دو نینہ دو پگ جہات چار لٹکائے دو پگ سربن دے چل رہی ہے چار لٹکائے دو ماتا تے بینگی جب اٹھایا ہویا لتاں باہر میں چار لٹکائے چلے جہات سکھ چھے نا تلسی داستخار کہتا ہے تین موڑ دو نینہ تین سیرنے پر لیکن دو اکھانے رستے وچھ جاکے ماتا پتا نے سربن کیا بیٹا پانی پلا پیاس لگی بینگی رکھ کے گڑبی لے کے اوسوے لے پانی لینڈ واسدے اپنے ماتا پتا نو پلا ان واسدے پانی دی تلاش وچھ نکلے آئے اوسوے لے دشرت شکارت نکلے آئے اوسوے لینڈ واسدے جدو گڑبی ڈبوئی پانی دے بے چوا جائی ہے انہوں نے سنیا چھے دیکھیا اندازہ لائیا کوئی جنبر پانی پین واسدے آئے تیر ماریا سربن دے بجا جا گئے سربن دے پیالا گیا کے دیکھیا گیا تے اپنا ہی ماریا گیا سب چلو اے تھا گیا ہون چلو انہوں نے پانی پلا دنیا پانی گڑبی لیکھے دشرت تھوڑا دے پاس کیا ہے اکھا تو انہیں سی گڑبی اگے کیتی ہے تو ماتا نے دیکھیا ہے سربن نہیں ایسے دشت نے مار دیتا ہے سربن نو اوہ سویل نے سراف دے دیتا ہے جا چلے جا دشتہ تو ساڑھا ایک بچہ ساڑھے کو لوگ کھو لیا جس طرح اسی پتر بجاؤ گ دے بچ تڑف تڑف کے مرانگے اس سے تڑھا تو بھی اس سے تڑھا پتر بجاؤ گ دے بچ مرے گا درلب کو مت ستائیے جان کی موٹی ہائے موئی ہوئی خال سے لوہا پسم ہو جائے کوئی ایسی ہاں کسی دے اندروں نکل جاوے گریب دے اندروں دکھی دے اندروں وہ ساڑھا نقصان کر سکتی ہے گریب ستائے تین جائے تن ترم اور ونس نہیں مانو تو دیکھ لو راون کورب اور کنس کی خال ہویا اندر آخر اصراف لگ گیا اصراف قدم پورا ہویا جدو بنباس ہویا چودہ برس تا دشت تا شریر رام چندن جی بہرائین الپہت پیار سی جدو بنباس ہویا کوٹھے تے چڑھ کے دیکھ ریا چوارے تو جان دیا نو جنگل نو جتو تاک نجر آن دے رے دیکھ دا ریا جتو اکھاں تو اولے ہوگے کوٹھے تو گش کھا کے ڈگا اور مر گیا پتھر بھا جوگ دے وچ پرت نونا نے جتیسی گدی خونی نو کوئی ٹال نہیں سکتا کرم گاتھ تاری نا تاری مونی وشش سے پندت گیانی سود کے لگن تاری لگن اے تاریسی اگر رام دا بیاسی تانال ہوگا تو سکھی رہے گی لیکن احتحاس گوایا کہ کتنی سکھی رہی ہو تو پرت نے کیا بششت مونی جی نو کہ مہراجی اس خونی نو ٹالیا نیسی جا سکتا کیوں راج کر دے کیوں پر راہی تے بیٹھنا نسی چوندہ اس وے لے اب ششت مونی جی نے جواب دیتا سنو بھرت بھابی پربل بلپ کہے مونی نات جیبن مرن حال لاب جس اپ جس بیدی کے خات جیبن مرنا جس اپ جس دنیا دے بچ ہونا کسے جیب دا تپ بننا خودہ نا ہونا اس سب بیدی دا بیدان بچ لکھیا گیا ہے اسنو کوئی موڑ نہیں سکتا اور اسنو نیسی موڑیا جا سکتا نیسی ٹالیا جا سکتا سنو بھرت بھابی پربل بھابی ہونی پربل ہے ہو کے رندی ہے بلپ کہے مونی نات جیبن مرن حال لاب جس اپ جس بیدی کے خات جس کہتے کرمہ بچ لکھیا ہوئے ہو کے رندائے ہو اسنو کوئی نہیں موڑ سکتا سو میں داستریہ سی کہ دنیا بچ جو گروہ صاحب جی فرمارے نے کہ تیرا کوئی ہے نہیں کدھا تنو افسوس کرتا تو کسے تیسی افسوس کرتے ہیں کہ میرا وہ بنیا نہیں کی کرانگے سنو بانی داستریہ ہے کہ سارے ہی ٹھاک کوئی میت نہ جانو کوئی طرح میت رہے ہی نہیں آپ نے اپنے مطلب دے یار نے چل دیا دے یار نے کوئی کسے انہیں پوچھتا بقت بیت جاندہ ہے تو کھون تے میں کھون جو گروہ صاحب جی بانی دورہ سمجھا رہے ہیں ٹھیک سمجھا رہے ہیں کوئی میت نہ جانو یا پنا سمجھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں روکے آئے ہیں گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال فرمارے نے جدوں میں کوئی جیب سچا ہوکے ملک ترستے چلدہ ہے اسنو روکن والے بہت چڑھا آ جاندے ہیں ملو کوئی سہسنگ سننی جاندہ ہے تو اسنو روکن والے کاردے کھڑے ہو جاندے ہیں کہ تم کتھے چلے آئیں آجے کیڑی تیری کوئی عمر ہے سہسنگ سننو ساری عمر پہ ہی ہے تو سنن نہیں جے کوئی پجن بھی کرنے لگ دا ہے تو اسنو بھی روکن والے کارچی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک ہے کیڑی تیری عمر ہے پجن کرن دی خان پین دی عمر ہے بھائی کیل خاکی آئے ہیں پجن دی عمر ہے کیڑی ہے ڈڑی عمر دا سی انتظار کر رہے ہیں کہ بڑے ہو کے پجن کریں گے پتہ نہیں ہو بکر ساڑے تھی اونا کے نہیں اونا پہلے ہی چلے جانا دنیا تو گروہ صاحب جی پرمارے نے کہ جنہ کوئی سچا ہو کے جی پرمارت والنو چلتا ہے تو اسنو روکن والے استے یار دوست یا پتر پین پرا اگے کھڑے ہو جاندے رکابلٹ بند کے جو کچھ دنیا بچ ہو رہا ہے اوہ گروہ صاحب نے اوہ کچھ لکھیا ہویا تظر بے لکھیا ہے کہ کوئی چنگے پاسے جان دین مراجی نہیں کوئی چنگی سکھیا دین والا ہے ہی نہیں دنیا دے بچ پٹھی سکھیا دین والے گلت سکھیا دین والے بہت ہے من بڑی شیطی انہیں دے آکھیں لگ جاندہ ہے لیکن پرمارتنا جن واسطے کئی بار جیب اگئے کئی بار پیچھے کئی بار اگئے کئی بار جڑ جاندہ ہے کئی بار پاولا ہے کئی پیچھے ہو جاندہ ہے کوئی نہ کوئی گل کنج کوئی پادندہ ہے کچھ جیب ایسے ہندے سنگت دے بچ پر لوکانو توڑ دندے آئے آپ اتھے رندے آئے لوکانو گلت گلن کر کے دو جی سنگت نو توڑ دینا اور آپ سب تو اگئے ہونا ایسے جیب بھی کوئی سنگت بچ ہندے نے او بھی روکن والے ہندے ہیں کئی نائی آوے تو اچھی گل ہے لیکن انہ جیبان تو تھوڑا خبردار رہے نا اپنا پیار اس دربار دے نال ست گناہ دے نال سارے نے جوڑ کے رکھنا ہے لیکن توڑن والے جوڑن والے بہت کٹنے حضور مہراج کئی بارے فرمان دے خندے سن جڑا کسی نو کوئی چنگے رستے لوندہ ہے چنگے پاسے پوندہ ہے پرمارت نال جوڑ دا ہے پرماتمہ نال جوڑ دا ہے ایک کروڑ کودہ اس نو پون ملدہ ہے اگر کوئی کسی نو توڑ دا ہے اتنا اس نو پاپ بھی لگتا ہے ایک جیب ٹوٹیا ہویا پتہ نہیں کڑے رستے پہ جاوے ہیں مان لو اکاشت وچھ کونجان جا رہی ہیں ہزار دو ہزار کونج کٹھی سفر کر دی ہیں جڑیاں کونجا اس اڑار دے وچوں بچھڑ جاندیاں نے او پھر کرلوندیاں رہن دیاں او روحاں جڑیاں پیچھے ہو گئی ہیں پتہ نہیں کدو میلا ہوئے گا اوڑار دا نکل گئی ہے گئے اوڑے پیچھے جڑے جیب رہ گئے ہیں سنگت تو بچھڑ گئے ہیں پتہ نہیں میلا ہونا ہے کہ نہیں ہونا انہوں نے سنگت دے نال انہوں نے جنم دڑایا اور جایاں چلا گیا اسی کوشش کرنی ہے سارے ہیں کہ کوئی جیب اس دوار پہ پچھے نہ جاوے پرمارت تو پچھے نہ ہوئے ساتھ کرنے نال لگا ہویا کہ سیدہ پیار ٹٹے نہ پرمات پہ دے نال اوہ سانو پاپ لگے گا گروہ صاحب جی پرمارے نے کہ روکھن بالے بی بچے بیٹھے ہیں تابہیروں کے چونکے آئے سنگت بچ بھی ہندے ہیں باہر بھی ہندے ہیں کئی بار منچ سوچ ہندی ہے کہ شرابی بیٹھے ہندے ہیں وہ اپنے کنی ہی جار دوست بنا لندے ایک بندہ کنی ہی اپنی ہی وہ ٹیم بنا لندہ پوری کیا اسی نہیں اپنی ٹیم بنا سکتے گو یہ دس بھی بندے جوڑ دے گی پیارتے نال اسنو چنگے پاس سے تاں کے ہو جیو جوڑ جان پرمارتے نال مالکتے رستے تے پہ جان وہ دس آنو فائدہ ہو بے گا لیکن گروہ صاحب جی بڑے پیار دین آل سمجھا رہے ہیں کہ جدوں بھی کوئی جیو اچھے پاس سے چلتا ہے اسنو روکن واسطے بہت سارے کھڑے ہو جاندے ہیں جو کوئی جڑ بھی جاندہ ہے تو توڑنو والے بیٹھے ہندے ہیں کوئی نہ کوئی گلک ہے کہ جیو جیو انو توڑ دین دے ہیں پھر کہندے ہیں کی جانا سی ہوتے ہوتے پریم پیاری ہیں نہیں اس کرکے نا چیز جاندہ تیان شوٹی شوٹی انگل لانا لیکن ہے بہت بڑیان ہے جو حضور مہرہ نے سمجھائیاں ہوئی ہیں کہ جیب نو جوڑ کے رکھنا اپنے نال ٹوٹنا جاوے پتہ نہیں ہو پٹکیا کدنو چلا جائے مڑکے آوے باپس کے نہ آوے گروہ صاحب جی فرمارے نے کہ جڑا سچا ہو کے جیب پر مارت حوال چلتا ہے اسنو رکن باستے بہت ساریاں طاقتہ کھڑیاں ہو جاندی ہیں ہاں جی جب سچا ہوئے چلے ڈگر گرہ تب ہی چوکے روکے آئے اوچھ نیچ کہیں بچنا توکھ کے من کو تیرے دے پر مارے پر مارے گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال پر مارے نے کہ اچھے نیمے بچن کہکے ماریاں چنگیاں گلنا کرکے تیرے مانوں پر مار دیں گے اور تیرے نو پر مار سو دور کر دیں گے اوچ نیچ کہے بچن توکھ کے ایسے کوئی بچن چوب میں کہنگے جی دنال تیرا دل ٹوٹ جاندہ عجیب دا اوکہندہ شڑوں پر کی جانا پھر ایسی ہوتھے لین جو کچھ ہو رہے آیا دنیا دے بچ اوہوئے کچھ گروہ صاحب جی داسترے نے دو جانا تو کہندے ہیں تسی کی لین جاندے ہو تھے آپ سب تو اگے بیٹھے ہندے ہو کہیں ایسے جی میرے پاس آندے نے کہ سانو انہ نے ہٹا دیتا سی لکنے آپ سب تو اگے ہیں میں کہا تسی بھی آیا کرو بھئی دربار دے بچ تسی بھی آج جو جڑا سما بیٹھ گیا پھر جڑا دو تین سال چار سال دا کاٹا پہ آکے کہندے بابا جی سانو دکھ لگ دا اس گل دا میں کوئی گل نہیں تسی آج جو دربار دے بچ آیا کرو کیونکہ آپ تا اوہ پیشے نہیں ہٹے دوسرے نوہ ہٹا کے چوڑ سچ بول کے پیشے کر دیتا جی بانو آپ وگی رہے جو دیکھ دے سی کہ اے آپ تے اتھے جان دے یا تے سال نو جان نہیں دن دے پھر انہوں نے منو دکھ ہندا ہے گرود صاحب جی فرما رہے نا اوچ نیچ کہے بچن توک کے کوئی ایخو جی گلنہ انہوں نے منہ بچ بیٹھیاں ہونگیاں جڑیاں انہوں نے اگنی ہون دن دیاں پھر سوچتے ہیں کہ کیڑا مو لیکے جائیے اسی انہوں نے پاس سن گرود صاحب جی فرما رہے نا اوچ نیچ کہے بچن توک کے من کو تیرے دے پرمائے تیرے منو وہ پرما دیں گے پرمارت والا توڑ دیں گے ایسے جی بان تو ہمیشہ خبردار رہنا ہاں جی اوچ نیچ کہے بچن توک کے من کو تیرے دے پرمائے ان سے رہنا سمجھ بوجھ کر گرود صاحب جی بڑے پیار دنال فرما رہے نا پہلے توکدہ آپ پہ گرود صاحب جی جواب دے رہے نا کہ ایک ہو جے بندیاں تو سمجھ بوجھ کے رہنا تو یہ نا سمجھیں کہ میرے حمایتین ہیں جا میرے حتیشین ہیں ہن جے بیری ہت دکھلائے ہے تیرے بیری نے تیرے پیار اپروں اپروں کر رہے نا لیکن اپروں اپروں تیرے نل پیار کر دنے اندروں تیرے بیری نے کیونکہ تیرے من توڑ رہے یا تیروں ہٹا رہے نا اوچ نیچ کہے بچن توک کے من کو تیرے دے پرمائے اگلی توکدہ گرود صاحب جیستہ جواب دے رہے نا کہ یہ تیرے بیری نے تیرے مطر نہیں ہے تیرا سجن نہیں ہے ساڑھا سجن او ہے جڑھا سانو چنگے پاسے لوندہ چنگی سکھیا دندہ ہے چنگے پاسے لے کے جاندہ ہے پرمارت والن او ساڑھا سجن ہو سکتا ہے جڑھا پرمارت تو دور کردہ ہے چھوٹی چھوٹییں گرلہ کر کے توڑ دندے ہے کہ میری یہ گال نہیں مننی گئی تو اسی کی لین جانا میں آگا لمن آئی سی وہ دا میں نے جواب مل گیا کچھی ہے کچھا ہے جی بھی تو آگے اسی آپنیاں گلہ منونا چونے آ پھر جو اسی کہہ رہے ہیں تو اسی ہو منو اسی توڑی مننو تیار نہیں کچھی پکتی ساری کسے بھی لیوی اٹھوٹ سگدیں اس لین تو آگے تلک سگدیں آئے تلک نمازی بیڑا یہ تھے بچے کیڑا یہ تلک نمازی بیڑے بچوں پرمارت بچوں چنگے پلے تلک جاندے ہیں بڑے بڑے تلک گئے لڑے انہوں نے پیار پنجے نہیں لگا کیونکہ بجن کیتا کرن تو بعد لوکھاندہ پر کرنی شروع کرتی تھی کہ اے بھی نہیں کردہ اے بھی نہیں کردہ اے بھی نہیں کردہ میں جادہ کردہ میرے کلوں بٹا کون وہ بھی چلے گی ہنکار لے گیا انہوں نے تلک گئے ہو کیا کرایا سب گیا جب آیا ہنکار بڑے بڑے راجے بڑے بڑے سادو مہاتمہ اپنے 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 کچھ کوٹی دیکھوا ان والے جدو من بچے اے آ گیا کہ میں ہی سب کچھ تو نکل گیا بچوں میں آ گئی اسمان تے چڑیا ڈاؤن ٹو ورث جمین تے آکھیں ڈگ گی رہا اتحاس دستا اس کا لنوں جتنے چرے توں ہے اتنے چرے بچایا جدو میں ہیں میں بکری کر دی ہے پٹھی خال لائی جان دی ہے اس دی پٹھی خال لائی جان دی ہے بکری اسی میں کرن گے ساڑا بھی خال کوئی بہت اچھا نہیں میں کرنے والے ہیں خال بہت برا ہند ہے ہے مالک توں تو ہی ہے سب کچھ اسے نہیں کچھ اسی کاؤنے سانوں آپ نے آپ داتا پتا نہیں اسی کاؤنے کس طرح اسی کہہ سکتے ہیں سنتہ مہا پرشان یہ بانیاں پڑھ کے دیکھئے اونا اپنے ساتھ گرنوں ہی سب کچھ کیا ہے کہ تو ہی ہے سب کچھ تو میرا ماتا ہے تو میرا پتا ہے تو میرا بندو ہے تو میرا سکھا ہے تو ہی میرا پرماتمہ ہے تو ہی میرا سب کچھ ہے جڑے بند پئے اپنے آپ نو اوٹ ڈک پئے نا بھائی گروہ صاحب جی فرمارے نے کہ خبردار رہنا کئی لوگ ایسے ہندے ہیں تھوڑا جیا کوئی پختی کرنے لگ دا اسنو اتنا کچھ دندے ہیں اوپر نو پیر نہیں پہنچے لگ دے تم حاتمہ ہے تو رابدہ روپ ہو گیا ہے تیرے بچ آت آکت آگئی ہے او دے پیر نہیں پہنچے لگ دے ملکیوں کتھے جاوے ملکی انہوں اوپر چڑھا دندے ہیں جنہوں جیدہ اوپر اٹھے گئے گا انہوں نے ساٹھے جیدہ لگے گی سنو لیکن سا دھو نہیں گر بکھ نہیں او نہیں سب کچھ ہندیاں ہوئی ہندے جو نتانا سب کچھ کر سکتے ہون لیکن کچھ نہیں کیتا میں کئی بار منج بچار ہون دی ہے کہ پیمی پاشا انہوں جنہوں تفیران لوہاں تے ٹھایا گیا اسی میا میر انہوں نے سیکھو اس نے کہ ایسی مہرائی میں نے حکم دیو میں دلی اور لہور دی ایٹ نال ایٹ کھڑکا دم اگر سکھ ست گرو دا اتنی طاقت رکھ دا ہے تاکہ گرو بچ کوئی طاقت نہیں سی لیکن وہ موج دے بچ رہے بڑے بڑے پریمی ہون گیا سویے لیو نہ دے لیکن پریمی بکت تے پرکھے جان دے نے پیار پرکھے جان دا ہے جدو بکت آن دا ہے جدو تتیاں لوہاں تے بٹھایا جا رہا سی اور تتی ریتا سرچ پیرے سی گرو ساپ دے تتیاں لوہاں تے بٹھایا ہویا سی اور نہ دے چندو سوئے گئے دے نو ایک نکلی میں نوازتے پتہ سی بہت سخت پیرہ ہے بہت ساری سنگتی کتنے گئے سی لوہ تے بیٹھا نوازتے ہیں انہوں نے نال کتنے کتیار ہوئی سی اپنے کاردہ جو سمان سی اپنا اس تا گینا گھٹا لے کے ترپہی ہے کہ میں گرو ساپ نو ملکے ہونا ہے تہجو مرجی ہو جائے اگے پیرے دار نہ روک لیا کیا انہیں میں چندو سوئے گئے دی نو آ کہتے ہیں انہوں پتہ ہے پر بہت سخت آڈر ہے تو اگے نہیں جا سکتی اگر تو اگے چلے گی سوئے انہوں میں انہوں بھی مروا دے گا اندر نہیں جانا گرو ساپ دیکھو اس نے گینہ اگے کر دیتا دیکھ ساری عمر بھی تمہیں دی نوکری کریں گا تے انہوں انہوں پیسہ نہیں ملنا جنہ میں تیرے واسطے لے کے آئی ہیں میں نو ایک بار متھا ٹیک لین دے توں آپ ہاتھ لی لے توں میکی کرنا پیسے اس مٹلی نو میکی کرنا ہے اے لی لے توں سارا پیسہ رکھ لے اس نے کیا جلدی شیطی آجئی پتہ نہ کہ تے لگ جاوے میں نو مروا دے گا سوئے جا کے دیکھیا تتیاں ریتاں سرچ پہ رہی ہیں گرو ساپ دے تتیاں لوہاں تے بٹھایا ہویا ہے گش کھا کے ڈگ پئی اس ویلے گرو ساپ نے کیا پتہ کال میں بھی اپنے دیش نو جانا تے انہوں میں نال لے جانگا جدو پرکھ دی باریاں ہندی ہے کوئی بھر لے بھر لے اگے ہندی نے شریع گروہ نانک دیب جی مہارای پاسو چکیاں پسوائیاں کتنے کنال گیسی پیسن واسطے جیجس کرائیس نو کتنی بڑی سزا ملی کتنی کو نال گیسی نو نا دے سکھ بکت پچھانے جاندی نے بکت پیار دا پتہ لک جاندائے کتنے کا پیار سی دور جاندی روڈ نہیں جو کوئی ساڑے نال ہویا دربار دے بچو ہوئے دیکھ لو کتے گیا پیار چھوٹھی مائے دے پچھے لکھے مان بڑیائی دے پچھے کی حال کی تعلانے اے پیار سی ست گران دے نال اس طرح نا پیار کھندا ہے کہ اپنے ست گران دے خلافی کٹھیاں پاپا کے دے دکھال کرنے سکھتا دنیا تو سکھ دا گرو دا چلے جانا اس دن سکھ دی موت ہو جاندی ہے لیکن او سکھ جڑے ایک اندے ہون مان بھی سوچ دے ہون کہنا دے جان تو بعد سالوں گدی مل جائے گی اے گدی ہیں اے گدی ست گردی رہے گی ہمیشہ کوئی انہوں نے مقابلہ دا نہیں ہو سکتا گال بچ پرنا پاؤن دے نال اوہ جے کپڑے پاؤن دے نال اوہ نہیں بن سکتا کوئی ایک کو من بچ خونا چاہی دا اپنے ست گردہ پیارے چوٹھی ہیں گدی ہیں آج کوئی خور کل کوئی خور خوبے گا لیکن پیار ہمیشہ جندہ رہے گا یہ چوٹھے پیار ٹوٹھے جاندے نے کدی بھی سکھ دے من بچے گل نہیں ہونی چاہی دی کہ منوے چیز ملے میرا ست گرو دنیا تو جاوے منوے جگہ مل جائے یہ سوچنا بھی بہت بڑا پاپ ہے یہ من بچے رکھنا بھی پاپ ہے یہ جو گدی لوگ دیکھ رہے ہیں پگڑی جو ہے کنڈیاں دا تاج سولاں دی چیچ گالے بے چوستریاں دی مالا اس تو صبح کچھ نہیں ہے اس تو صبح گدی والے گدی دا مال کریں گے مہارا جی بڑے بابا جی انہوں دا دربارتے نائے ہیں لیکن میری ایک ہی فریاد ہے مالک کے سرنوں میں کہ اے ست گرو اپنے میرے من میں اپنا دھیان رہنے دو تمہارا دنیا میں نام ہو جائے ہمیں گم نام رہنے دو اس کے سوا کچھ نہیں ہے اور ہمیشہ ست گرو دا پیار جتنا پیار بابا جی سنگت انہوں کر کے گئے نے ہو سوڑا کسے سنت مہا پرشنے پیشے کتا ہوئے پر میں نے اس طرح لگ دا نہیں کہ اتنا نیڑےوں پیار بابا انہوں ہر بچے کوئی جیب ایسا نہیں جنہوں بابا جی نے کول بلا کے پر شادی نہ دیتی ہوئے پیار نہ کیتا ہوئے ایسے سنتہ مہا پرشن دا دربار سیل والے سنتہ دا سیل بھانت ست گرو دا دربار ہے بڑے بڑے دربار سارے نمسکار ہے لیکن سیل والے مہا پرشن دے دربار نمسکار ہے لیکن پتہ کس طرح کرنی ہے ایسے سنت بہت نے ہونگے دنیا دے بچڑے پرچار کر رہے ہیں سارے نام دا پرچار کر رہے ہیں مالک نے جوڑ رہے ہیں آپ پتہ نہیں پہنچئے کہ نہیں پہنچئے لوکانوں دے پچارے ہیں سچ کھنڈ لیکن حضور مہاراج دا ہے جان تو بھاد بھی انہوں نے اپنی شکتی اپنی طاقتہ اظہار کروا رہے ہیں سب لیکن میں اتھائیاں کہتے میں گیا نہیں میں تھوڑے تو دور نہیں ہویا دلان بچ آگئے اکھاں تو دور ہو گئے اوہ سروب دور ہو گیا لیکن اپنے دلان بچ چاہتی مار کے دیکھو دیکھئے سی سارے کیا اوہ دور نہیں ساڑے کھنو کون لے کیا آیا سانو دربار دے بچ حضور مہاراج دی انہوں نے پیار کیتا ہویا لاد کون ایسا لاد لڑائے گا سانو اور لڑاکی کے کوئی بھی جیپ میرا کینٹ دا پاپ ٹوٹنا نہیں چاہیتا بس میری یہ گجارش بھیند دی کس نہ کس سے طریقے نال جیپ جڑے رہے ہیں دربار دے نال کتنی کا جندگی بندے دی کال نام کال دا کال پتہ نہیں کی دی باری ہے آج کوئی ہے کال دا کی پتہ کال کی دی بڑے بڑے ساڑے ساتھی چلے گئے ساڑے پہ انپرا ساڑے مطا پتہ بڑے شڑ کے جا رہے ہیں رستہ بنیا ہے جانا سب نے آپ کو اپنی باری لیکن جڑا پیار اسی ستگرہ دے نال جہاں پجن سمرن جہاں چھے کرم کر جانگے اے ساڑا سہائی ہو بے گا باقی دنیا دارہ نے کسی نے سہائی نہیں ہونا جو گروہ صاحب یہ بانیاں دارہ سمجھا رہے ہیں ٹھیک سمجھا رہے ہیں ہاں جی ان سے رہنا سمجھ بوجھ کر ہے یہ بہری ہت دکھلائے تیری ہان لاب نہیں سوچیں اپنے سوارت رہیں لپٹائیں گروہ صاحب جی بڑے پیار درنا اللہ فرمارن ہے تیری ہان لاب ہے اتنا کوئی مترم نہیں سانو تیہاں پترانو تو چوریاں کر کے لیا کے دے تو ڈاکہ مار کے لیا کے دے لیکن دے یہ تو جان ایک کرم ساڑا بڑنا ہے تیہاں پتران دا نہیں تیری ہان لاب نہ سوچیں ایک ہان لاب جڑا سوچتا ہے ساڑے پلے واسطے جو سوچتا ہے ستگرو سوچتا ہے باقی دنیا دار جیب کی کسی دا پلا کر سکتا ہے یہ دے چل دے نو موڑن والے ہیں تردے نو ڈیگن والے ہیں کہ یہ تردہ کیوں ہیں اچھا ہے ایک ہان لاب جڑی ساڑی یہ ستگرو نو ساڑے دے ترس ہے تاہیوں بانیاں دوارا ستگ سنا کے سانو سمجھاؤں دے نے کہ آؤ بھائی اے رستہ اچھا ہے میرے آنکھیں لگو اسی تو انو لین واسطے آئے ہیں آؤ ساڑے ساتھ چلو کوئی سنو ہماری بات کوئی چلو ہمارے ساتھ آؤ میری گال سنو آؤ تو انو میں کوئی گال سناؤنو واسطے آئے ہیں کیڑی گال سناؤنو واسطے آئے ہیں آؤ میرے نال چلو میرے ساتھ گردہ حکم ہے کہ میریاں روحانو باپس لے کے آؤ آؤ میری گال منو لیکن اسی انو دے گال نہیں مننی آپنیاں منو دے رہے پھر دکھی ہوئے اسی آج انو دے جانتوں بعد اسی جو سوچتے ہیں میں نو اس طرح کہن دے ہندے سی اس طرح کہن دے ہندے سی ہون نہیں کہن گے چلے گئے او بقت بتا لیا اگر ہم نہیں سمال لیا کہن دے چلے گے حضور مہارا جی پجنتے بیٹھو پجنتے بیٹھو پجنتے بیٹھو پجنتے بیٹھو اتھو تاکسیمت رہ گئے سی ساتھ سنگھ سنیاں میں پہلے بھی ذات سیاں سی کہ ساتھ سننا کوئی ماری گل نہیں اچھی گل ہے ساتھ سنگھ ساڑی باڑ ہے کھیت دے باڑ جس طرح کر دے ہیں اور اسنو باڑ کری جا رہے ہیں پہلے بچ کوش بیج نہیں رہے ہیں پہلے بائی جا رہے ہیں بائی جا رہے ہیں سیوہ کر رہے ہیں کوش بیجنا بھی تو چاہیدہ کی بیجنا ہے پہلے دے بچ حرام نام دے کھیتی بیج نہیں ہے اشے کرما دے کھیتی بیج نہیں ہے او بہت اشہ ساڑے واسطے ہوئے گا اس کر کے گروہ صاحبی فرما رہے ہیں کہ تیری خان اور لاب نال کوئی مطلب نہیں ہے دنیابی جیوانو تو جو مرجی کر ساڑی جرورت پوری کر کوئی کسی دا خان لاب سوچتا ہے کہ اس تا بھی پلاہ ہو جائے کوئی کسی دا نہیں سوچتا اپنا دیکھتے ہیں کسے بارے کوئی نہیں کسی دا نقصان کر کے راجی ہیں سیدہ نقصان ہو جائے گروہ صاحبی جو بانیوں دورہ سمجھا رہے ہیں ٹھیک سمجھا رہے ہیں ہاں جی تیری خان لاب نہیں سوچیں اپنے سوار تھرہیں لپٹائیں تو بھی چترہ گرہ کا پیارا ان سنگ رہو گروہ چرن سمائے گروہ صاحب جو بڑے پیار دنال فرمارن ہے پھائی تیری اکل مندی تا تا ہی ہے تو اپنے گریست وچ رہو اپنے سجنا مطرہ وچ رہ کے اپنے گروہ دے چرن ناشت روج اس مالک نو جاد کرتو سویرے اٹھ کے شام رہنا بچے ہی ایسی اینی بھی کاروار شڑ کے گریست شڑ کے پہاڑا نو چلے جانا جے من بچ اسی بچار بنا لئی ہے کہ گریست شڑ کے اسی پہاڑا نو چلے جانے کاروار شڑ کے سانو و مالک مل جائے گا تو نہیں ملے گا کیونکہ ساڑھی ہیں جرورتا ساڑھے نال جان دیا نیسیسٹیس آف لائف اس ساڑھے نال جان دیا سانو رین واسطے مکان بچائی دا روٹی دی بھی لوڑ پہنی کپٹ دی بھی لوڑ پہنی کتھو لمح گئی اپنے پروار بچ اپنے گریست بچ رہ کے اسی پرمارت کما سکتے ہیں اسے مالک دا نام جب سکتے ہیں او مالک جنگلہ پہاڑا بچ پانیوں بچ ہور ہور کتنی ہے او او مالک ساڑھے اندر بیٹھا ہویا ہے جس نے اسی باہر لب دے پھر دے ہیں تیر تستانہ تے اسی لب دے پھر دے ہیں تیر تستانہ تے او مالک نہیں گروہ صاحب نے بانی بچ لکھیا ہویا ہے کاہے رے بان کھو جن جائی کاہے رے بان کھو جن جائی کس واسطے جنگلہ بچ سی اسے لب بن باستے جانا ہے مالک نو سربن واسی صدا علی پا تور سنگ سمائی تیرے اندر سمایا ہویا ہے مالک اندر بیٹھا ہویا ہے یہ باہر دے جو مندر جو مسجد سی بنائے نہیں خود آپ بنائے ہیں یہ مالک نے اپنے رہن واسطے کتنا خوبصورت مندر بنایا ہویا ہے اس سے اندر مالک بیٹھا ہو ایک بار یہ مندر ٹائے جائے تو یہ بندہ نہیں دوارا پہر دے اسی پھر بھی بنا سکتے ہیں تو گروہ صاحب ہی فرما رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت مندر جائے سربن واسی صدا علی پا وہ صدا علی پڑنا مالک رہن والا ہے نرلے پہ آو تور سنگ سمائی کس طرح سمایا ہویا ہے پوہپ مدے جو باس بست ہے مکر ماہ شائی جس طرح پھول نظر آ رہا باشنہ نظر نہیں آ رہی باشنہ ہے پہ پھول وچ ہے اس طرح اس طرح مالک سمایا پوہپ مدے جو باس بست ہے مکر ماہ شائی تیسے ہی ہر بسے نرنتر کٹ ہی کھو جو پائی کاروار نہیں شڑنا گرست نہیں شڑنی اپنے پروار وچ رہ کے اس مالک دا نام لینا ہے رہنا بھی پروار دے وچ ہے تو بھی چطرہ تو بھی سیانہ تاہی ہیں جی اینہ وچ رہن دیا ہویا مالک دا نام جاپلہ میں پروار دے وچ بیٹھ کے اور جدہ جاویں سکھے پرانال اڑھ کے اپنے دیش بھی چلا جاویں مالک دے پاس بھی چلا جاویں پھر تیری سیانہ پھر ہے جی ساڑی سیانہ پھر کہا دی ہے جی سامنے دیکھو کئی بار ایسا ہندہ ہے کہ او مالک دا نام لینا ہے کوئی دے باستے ڈریس بناؤن دی لوڈ نہیں کوئی پیک بناؤن دی لوڈ نہیں اپنے اندر اس مالک دا سیمرن کرنا ہے چپ چاپ آپ بیٹھے ہیں کی پتہ کسی نے کی کر رہے ہیں سیمرن اندر ہو رہے ہیں مالک دے اجاز کرنا ہے کوئی دے باستے بکھرا ستھان بناؤن دی لوڈ نہیں تو بیٹھ اکیلا تیان ترتو ملے نشانی شبت کی کلے ہو کے بیٹھن دا میفلان دا کام نہیں کلے بیٹھ کیو مالک ملے کا ساڑے اندر ہے کیوں اسنو باہر لب دے پھر دے سربن واسی صدا لے پا تورے سنگ سمائی پوہپ مدھے جو باس بست ہے مکرمہ شائی دیسے ہی ہر بسے نرنتر کا ٹھیک ہو جو پائی پائی باہر جان دی لوڈ نہیں اپنے کراں بچ بیٹھ کے اپنی گریس بچ پروار بچ بیٹھ کے اس مالک نو جاز کرو تم بھی چطرہ گر کا پیارا اندر سنگ رہو انہیں یہ نہیں کیا شڑکے چلے جاؤ پروار نو گر چرن سمائی گرو دے چرن نال تیرا پیار نا ٹوٹے جاوے اس گلدہ خیار رکھی جڑے آ رہی تم توڑن والے گرو ساہو نے پہلے بھی دستیا کہ توڑن والے بہت نے اور پرمارتنا جوڑن والے بہت کارٹنا ہے ہاں جی تو بھی چطرہ گر کا پیارا اندر سنگ رہ گر چرن سمائی ان کو بھی اس پانت پلائی تیری پھگت نہ تھکتی جائے گرو ساہب جی بڑے پیار دن نال فرمارے نے کہ انہوں میں بچے ریندیاں ہوئیں بھی سدہ سی دریا پار نہیں کر سکتے سدہ دریا پار کرنگے تو روڑ جامنگے سی سانوں اکٹاال پکڑنی پائے گی رینہ بچے نہ دے لیکن یہ چیز شڑنی نہیں پہ جن شمرن نہیں شڑنا مالکتہ نام نہیں شڑنا رینہ بچے ان کو بھی اس پانت پلائی ہالی ہالی انہوں نے لوں پیار توں کٹ کر دے انہوں پتہ بھی نہ لگے اور تھوڑا جیا اس دنیا تو اپرام ہوکے چالتوں کہ سدہ کسی انہوں نے دریا پار نہیں ہو سکیا یہ کلوں سدہ اگر کر دیں کہوں گے میں پہنگ کرنگے لگا اور نہیں کرنگے ایک ٹال جی تو پکڑ لے بورا جا ہو جا جڑے ستگرو دے آشک ہوئے بورے ہوکے ہوئے اداسیاں بچے رہن دے جدہ اندر دا کیان ہو جاندہ بندہ دنیا تو اداس ہو جاندہ ہے کہندہ کچھ نہیں دنیا یہ مطلب دے یار نے سارے شریہ گروہ نانک دیوزی مہراج جدوں اداسیاں بچے رہن دے سی میں کہیں واردس سے ہے کہ عاشق جڑے رب دن ہے نو نشانیاں میں کئی واردس چکا آشکاناں نو نشاناں رنگ جردہ چشم تر انتظاری بے کراری بے سبر بے حیاء کم گفتگو کم کھردرو خواب حرام عاشقاناں نو نشاناں جڑے مالک دی بندگی کردینے انہاں رنگ بے پیلا ہو جاندہ ہے کیونکہ روٹی تھوڑی کھانی رات نو جگنا مالک دی جاد بچ بیراغ آوازاں مارنی ہو اس مالکنو ہارے کرنے اے مالک تو منو مل شریع گروہ نانک دیب جی مہرائی دی وستہ سی کھانا پینا گھڑ سی تھوڑی نندرہ الپہار سادہ پندہ صدا بچار جڑے جادہ کھانوالا پجن نہیں کر سکتا تھوڑی روٹی تھوڑی نندرہ عرب نندرہ تھوڑا کھانا تو رنگ جدو پیلا ہو گیا جردہ ہو گیا انہا دا تو ماتا نے سوچیا کہ میرا بیٹا بیمار ہے روٹی بھی نہیں کھاندہ چلو کسے بیعد نبلاو پہلے جمانے دا بیچ بیعد نبلایا جاندہ سی ان نبج پکڑ کے دیکھتے سی بیماری جو بھی ہندی سی دس دن دے سی آئے کل تو ہو اور کئی تران دے انسٹرومنٹ آگے نجدنا چک کر دے بیماریاں نو اسوڑے بیعد باہن پکڑ کے نبج پکڑ کے دوائی دیں دا سی دیکھیا بیعد نو بلایا بیعد نو گروہ صاحب نے باہن آگے کتی ٹٹولی اس نے باہن کوئی لب بانی کوئی ہو روگ دا پتہ ہی نہیں سی کسی نے روگ کیسا ہے ہو وہ روگ بیعد ہی آئینی صاحب چپے انو کی گا لیا گروہ صاحب یہ لکھ دے نا بیعد بلایا بیعد گی پکڑ ٹنڈولے باہ پر پولا بیعد نو جان نہیں کرک کلے جے ماں اس پولے بیعد نو پتہ نہیں منو درد کتے خو رہا ہے اے میری بانٹ ٹوڑ رہا ہے نبج دیکھ رہا ہے پر پولا بیعد نو جان نہیں کرک کلے جے ماں بیعدہ بیعد سو بیعد توں پہلا اپنا روگ پشان ایسا دارو لوڑ لو جت بنجے روگان کان جت دارو روگ اٹھے تن سکھ بسے آئے روگ واہو اپنا تو نانک بیعد سدائے جا اپنا روگ دیکھ پہلا تم آپ روگی ہیں تم میرا علاج کرنے وستے کتوں آگیا تیرے اندر کام کرود لو موہنکار من مایا آشا ترشنہ لوب تیرے اندر پریاب پہ آئے تم آپ روگی ہیں تم میری نبج دیکھنے وستے آگیا میرا علاج کرنے وستے آیا جا کوئی ایسے سنت مہا پرش لبل ہے تیرے انو کوئی نام دے دین منتر دے دین جا تو جاپ کرنے تیرے اندروں اے روگ نکل جان پھر میری باں دیکھیں آکے توں توں میرے روگ دی تیرے انو کی پشان ہے منو کی گالے ہے ماتا نے پچھے آ کہ بیعت جی کوئی پتہ لگا کہ کی بماری ہے میرے پتر نوں انہوں نے کہا بی بی جی ہے کوئی افتاری پرش ہے منو نہیں پتہ سمیں لگ دی یہ کوئی افتاری پرش ہے یہ گلہ خورن ہے میری سمجھ نہیں آئی گال کہندے چلو اے گلتہ پچھو پہ یہ روندے کیوں رہندے ہیں روٹی کیوں نہیں کھاندے ہیں کس گلتہ دکھ ہے کیڑا دکھ ہے نا دے اندر جڑا اے اس طرح اداس رہندے نے پچھے آ جاکے گرون نانک دیوزی مہارازی نوں انہوں نے جواب دیتا ہے اس گلتہ دکھ بھی شوڑا دکھ بھی شوڑا ایک دکھ پوک ایک دکھ سکت بہار جا مدود تین دکھ دست سے انہوں نے ایک دکھ میں نوں اے آیا کہ میں مالک دے پاسوں بشڑ گیا پتہ نہیں میں ملا کہ نہ ملا میں مالک اپنے نور کدھی ساڑے مند سے بچار آئی کہ اسی مالک تو بشڑے ہوئے ہیں اسی باپس ملنا جاکے سنو یہ بہت بڑا دکھ ہے میرے اندر دکھ بھی شوڑا ایک دکھ پوک ایک منو پوکھ لگی ہوئی ہے پروٹیاں دے پوکھ نہیں سی انہوں بانی ویچھ لکھیا ہرکے نام کی لاغے بھوک پرماتمہ دے نان دے پوکھ سی انہوں پرماتمہ دے نان دے پوکھ سی انہوں تیسرا دکھ ایک دکھ سکت بار جامدود تیسرا دکھ شڑایا او اے ہے کہ اگر میں پجن نہیں کیتا مالک دا نام نہیں جاپیا تو جامدود میں نو مارنگے دکھی کرنگے اسی قدی اپنے مند بچے بچار نہیں لیائے کہ ساڑھا وی صاحب ہونا ہے لیکھا جکھا ہونا ہے لیکن اے سنتہ مہا پرشاہ نو پتا ہے اتھے کہنے ایسی کھاؤ پیو اے جگ مٹھا اگلا کہنے دٹھا ہے لیکن جدو حساب ہونا ساڑھے پاس ہوں دیتا نہیں جانا اس سے رونا ایسی دربارتے بھی اونا حساب ہیں تو اونا جامدودتا دی مار تو بچن واسطے ایک پرماتمہ دانا سیمرن مالک دا اچھے کرم پھر ایسی بچ سکتے ہیں نہیں تو بیٹھے اگر حساب لینڈ والے جرور حساب ساڑھے پاس ہوں منگنگے حساب ہو رہے ساڑھے سامنے اسی کہنے کتھے حساب ہو رہے ساڑھے سامنے ہو رہے اسی اکھاں بند کتنیاں ہوئی ہیں جاؤ ہوسپیٹل میں جا کے دیکھیئے سی مریض ادھے ادھے کٹے پہ علاج نہیں ہو رہے کرونا روپیہ پاس ہے کرمہ ساڑھے ساڑھے پیسہ بھی کول ہے سب کس کول ہے ہوسپیٹل میں دکھی ہو رہے ہیں باہر دیکھو جی جنگلی جی برف پہ رہی ہے کورا پہ رہی ہے بارش ہو رہی ہے لیکنو کوئی مکان نہیں رہن واسطے ہیں پوکھ دے مارے اتڑھ فرینے اشراسی ہے اسی بھی نہ جونا پہ پساریاں پہ گھت کے آئے ہیں ساڑھے بہت اچھے پاگ کوئی ساڑھائے منوشاہ جنب میں لیا سانو اسی نہ جونا پہ نکل کے آئیں گا یہ مت سوچی اسی اگر اسی پر ماتمہ دا نام نہیں لمح گئے اسی عمرن نہیں کرانگے تو باپس اسی نہ پہ جا سکتے ہیں اور جنم دار جنم سانو دکھ سینے پہنگے ہاں جی ان کو بھی اس پانت پلائی تیری پگت نہ تھکتی جائے جو بے مکھ گر پگت نام سے کوئی طرح کابو نہیں پائے گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال فرمارے نے جڑے اور سپر ماتمہ تو بے مکھن ہے وہ کسی طرح بھی جیب ساڑھے باس پچھ نہیں ہونگی کیونکہ انہوں نے ورگ لگ چکا ہے پچھوں ہی لگ چکا ہے کہ مننا ہی نہیں اور آپ دا نہ لینا ہی نہیں کوئی ساتھ سنگ سوننا ہی نہیں کتے بھی انہوں نے کبو نہیں منن گیا ہو وہ نام تو بے مکھ ہو چکے نہ ہو وہ کسی طریقے نال بھی اسی انہوں نے سمجھا ماں گئے کوئی نہ کوئی بہانہ لے کے ساڑھے پاس تو نکل جانگی ہو آج نہیں میرے پاس ٹائم پھر میں چلنگا آج بقت نہیں ہے پھر میں تیرنا جرور چلنگا لیکن وہ آون کے نہیں ہو بے مکھنے برگ لگا ہویا ہونا جیبانو وہ نئی ساتھ سنگ ہندہ ہوئے گا وہ باہر بیٹھ کے تاس شیڑ دے ہونگے ساتھ سنگ بچہ نہیں جانگی بے مکھنے پکتے گروہ صاحب جیب فرمارے نے اوہ جیب کسی طرح بھی نئی کابو آسک دے کیونکہ اوہ جیب ڈڑے ہے کوئی برلے برلے کرمہ والے جیب ڈڑے ہے سنتہ مہا پرشانیہ بانیاں سن دے نے ساتھ سنگ بچہ جان دے نے اور مالکتے بشواس رکھ دے نے اوہ جیب تالنے لڑے بانی سن دے نے جا سمرن کر دے نے اچھے کرم کر دے نے پرمارت کمارے نے اچھا بیج ہے اچھا بیج بھو رہے ہیں لیکن من مکھ جیب جڑے ہیں گروہ پکتی تو بے مکھ ہو چکے ہیں اوہ جیبانو جنہ مر یہ سمجھا لو انہوں نے من تے کوئی اثر نہیں ہوں دا ہاں جی جو بے مکھ گر پگت نام سے کوئی طرح کابو نہیں پائے تو جھکتی سے دین بھی دی سے چھوڑ چلو سنگ دوش ناتا ہے گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال فرمارن ہے کہ ایسے جیبان دے نال اگر ساڑی دوستی ہو گئی ہے جنہیں من مکھنے ہیں انہوں جھکتی اور بدی دے نال انہوں شاڑ بھی دے ہو گئے تسی اپنے جاری دوستی ٹٹ بھی جائے گی تو انہوں کوئی دوش نہیں کیونکہ وہ مڑے پاس سے جاندے ہیں تو ہاڑی گال نہیں مننے انہیں تو جھکتی سے دین بدی سے شوڑ چلو سنگ دوش ناتا ہے تو انہوں کوئی یودہ پاپ نہیں کیونکہ وہ اس پاس سے آنے نہیں یہ اس پاس سے ہی لہن دی کوشش کر رہے ہیں ہی یہ دیکھئے کہ سانوں نہ کتے گلت پاس سے لے جاوے ہو ایسے جیبانوں شوڑ دینا چاہیے تھا دور ہو جوڑنا تو کیونکہ انہوں نہیں مننا جتنا مرجی سمجھا لو ہاں ہاں ضرور کرنگے لیکن وہ مننگے نہیں بات بچ پڑا چلے جانگے گروہ صاحب جی پر مارے نے اگر ایسے جیبان دے نال ساڑے سبند ہے نا دوستی ہے آستے آستے انہوں شاڑ بھی دے مانگے پریں بھی ہو جامانگے سانوں دا کوئی دوش دی کوئی دا پاپ نہیں تو جھکتی سے دین بھی دی سے چھوڑ چلو سنگ دوش ناتا ہے جو سن مکھ گر پگت نام سے گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال پر مارے نے جڑے ستگرو دے سن مکھ نے ہر ویلے ستگرو دے نیڑے رین والے نے سیمرن کرنے والے نے اچھے کرم کرنے والے انہوں دا انہ جیبان دے نال کوئی ملاپ نہیں ہو سکتا انہوں دے لائن بکھری ہے گروہ مکھان دے لائن بکھری ہے انہ کوئی گروہ کر دے گل کرنی ہے کوئی سسنگ دے گل کرنی ہے کوئی پرماتمہ دے گل کرنی ہے مانوکھ جیبان دے نال کس طرح انہوں دے میل ہو سکتا ہے گروہ صاحب جی پر مارے نے جنہ دا گروہ نال پیار ہے انہ دا انہ جیبان دے نال کوئی میل ہوئی نہیں سکتا ہوئی قداجت میل میں لائے کیا اللہ تنہی مل دے اگر کوئی ستسنگی ستسنگی نو ملے گا تو ستسنگ دی گل کرے گا اگر کوئی ستسنگی ہے ہی نہیں او دنہ گل کرو گی تو کی تو اڑی گل دا جواب دے گا تو اڑی گل نو سمجھ دا ہی نہیں ہو وہ کوئی ہو ری گل کرے گا سو انہ جیبان دے نال گروہ مکھان دا جڑے ستگر دے سن مکھنے جیبان دا انہ نال کوئی میلاب کدھی ہوئی نہیں سکتا ہاں جی جو سن مکھ گروہ پگت نام سے ہو ایک ادا چت میل ملائے رادہ سوامی کہت بنائی بہر بہر جو سن مکھنے کم آئے گروہ صاحب جی شبد سے محپت کر دے ہوئی بڑے پیار دے نال فرمارے ہیں سارے شبد دے بچ گروہ صاحب نے بڑا سسٹیمیٹیکلی ٹنگ نال سانو سمجھایا ہے کہ دنیا کی چیز ہے تیرے جار دوست کی چیز نہیں تیرے پین پر آ کی چیز نہیں سارا ہی گروہ صاحب نے بڑا سسٹیمیٹیکلی ٹنگ تک بھائی تک سانو سمجھاوں دے آ رہے ہیں ہون گروہ صاحب جی آخری تک چپر مارے ہیں کہ میں تینوں بہت اچھے طریقے نال سب کوئی سمجھا دیتا ہے دنیا دا حال چال دست دیتا ہے تیرے یارہ دوستان دا حال چال کس طرح دے تیرے نال نا ای ٹھاگر نے سارے توکھا دین والے بیٹھے ہیں انہوں نے تو بچ کے رہے تو دور ہو جائے نا تو چلے جاتوں ایتھوں اڑ جا پولیا پنچھیا لے توں اپنی جان بچا ڈاکے پین دے پین نو تیرا دین گے آلنا ٹا ایتھے کر کر فائیاں گڑیاں تیرنو دین گے فائے لا ایتھوں اڑ جا پولیا پنچھیا لے توں اپنی جان بچا پولا پنچھی کون ہے سڑی آتما ہے سریت دے اندر یہ سریر آلنا ٹارے ہیں سنو ٹاؤن والے بچے بٹھے ہیں کام کرو دھ لو موہنکار اس سال نے نوٹا دیتا بچا جدو پیدا ہندہ کتنا سونا ہندہ ہے جوان ہندہ کتنا سونا ہندہ ہے جدو بڑے پہ بھی چلے جاندہ پھر کس طرح دگ مگا ہندہ ہے آلنا ٹا جاندہ ہے سنو ایتھوں اڑ جا پولیا پنچھیا ایتھے ڈاکے پہن دو پیر نو دو پیر کس نو کیا گیا ہے جوانی نو جوانی نو جوانی نو آکے اے چور ڈاکے مار دینے ساڑے دیں اے سریتے ڈاکے پہن دینے پر مارس تھی گل ہے کوئی شنو سمجھ لگے گی کوئی شنو نہیں لگے گی جتنے بھی پاپ جیپ کردہ ہے جوانی بچ کردہ ہے کوئی غلط کم کردہ ہے جوانی بچ کردہ ہے اس لئے اے اندر بیٹھی ہوئی ساڑے چور کدھی کام نہ لٹ لیا کدھی کرود نے کدھی لوب نے کدھی موہ نے کدھی ہنکار نے اے دو پیر ہے جوانی اے ڈاکے پین دو پین نو تیرا دے لگے آلنا ٹا ایتھے کر کر فائیاں گڑیاں تینو دین گے فائے لا سارے فائے گڑ کے بیٹھے ہوئی کوئی سجن ہے ہی نہیں کوئی مطر ہے ہی نہیں جو گروہ صاحب نے بانی دوارہ سمجھایا آخری تکچ گروہ صاحب جی فرمارے نے کہ میں تینو سمجھا بجا کے دست دیتی ہے سارے شبت ہے بیٹنو سمجھا دیتا ہے انتوں کی کر بہور بہور توں پگتک مائے بہورا جا ہو جا توں جس طرح چلا جا بن جا دنیا تو دور ہو جا آپ نے آپ نے دور کر لیا دنیا تو آپ نے ایک لائن پکڑ کے ست گروہ دے نال پریتی جوڑ لیا لگا رہا ہے لگا رہا ہے جو مرجی ہوئے پگتی کمال ہے پھر تم اپنے دیش جا سکتا ہے جو گروہ صاحب جی بانیاں دورا سمجھا رہے ہیں ٹھیک سمجھا رہے ہیں ہاں جی رادہ سوامی کہت بنائی بہور بہور تُو پگت کمائے پگت نہ چھوٹے کوئی جگت سے نہیں تو بہو بد رہو پچھتائے گروہ صاحب جی بڑے پیار دن نال پر مارے ہیں کہ تیری پگتی نہیں چھوٹنی چاہے دی اگر تم اس پاسیوں ہٹ گیا آخری بقت پھر تیرے پاس پچھتابہ رہ جائے گا پچھو تانا پہے گا سانو بقت گوا کے جدو بقت بیت جندہ پچھو تابہ رہ جندہ پیچھے اسیئے کارلیننسی اسیئے کارلیننسی اسیئے کارلیننسی کچھ نہیں بندہ کر سکتا اس پہ لے روندہ اجاز کر کے پھر ہو میں اپنا سارا بقت گوا لیا کچھ نہیں میرے پر لے رہ گیا گروہ صاحب جی فرمارے نے اگر تو پجھن نہیں کریں گا پھر تنو آخری بقت پچھو تابہ ہوگا من پچھتائی ہوں اور سر بیتے سہنسر باہو دس بدن آدھ کب بچے نکال بلی تے اس کارلین بڑے بڑے مار لے سہنسر باہو اگر میں سیتانو نہ کردہ آج میرا اے حال نہ ہندہ گروہ صاحب جی گروہ صاحب جی فرمارے نے سانو خبردار کر رہے نا آخری تک بچ اگر تو پجھن نہیں کریں گا پھر تنو پچھتاؤنا پہ گا جنم دار جنم دکھی ہونا پہ گا ٹھوکرا کھانیاں پھین گیاں چلا سی دنیا ہاں جی پاگت نہ چھوٹے کوئی جگت سے نہیں تو بہو بید رہو پچھتائے ہزیں گرد گیاں ہزیں گرد گیاں ہزاریں گیاں ہزیں گرد گیاں موسیقی